اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ساتھویں فیس کی بحالی کب تک ہو سکتی ہے جو ساتھویں فیس کی جو کانسلنگ ہے وہ کب تک ہو سکتی ہے آج کے ٹائم پر اگر لوگوں کے دماغ میں سب سے بڑا سوال ہے خاص کر کے اس ٹی ٹی دوہزار انیس والوں کی دماغ میں تو وہ یہی سوال ہے کہ ساتھویں فیس کی جو کانسلنگ ہے یا جو ریکروٹمنٹ پروسس ہے وہ کب سے چالو ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو میں کئی ساری پرانی خبریں کئی ساری ابھی کی خبریں کئی چیزوں کو پرکھیں گے اور اس کے بیسس پر ایک کنکلوجن ڈراؤ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کب تک ممکن ہو سکتا ہے ساتھویں فیس کی بحالی اس سے پہلے کہ اخباروں کی کٹنگز کو پڑھیں اور کچھ جو حال فلال کی جو نوٹیسز وغیرہ نکل کے آئیں ان کو دیکھیں اس سے پہلے پہلے چھتے فیس اور ساتھویں فیس کو سمجھ لیتے ہیں چھتھا فیس جب تھا تو اس میں پرائیمری بھی تھا اور سکنڈری بھی تھا دونوں طرح کے ٹیچرز کی بحالی ہوئی اس میں ابھی چل ہی رہی ہے نبے ہزار کے آس پاس جو پرائیمری کی تھی اور تیس ہزار کے آس پاس سکنڈری کی مطلب آل موسٹ تھری ٹائمز تھا جو پرائیمری میں جو ٹوٹل ویکنٹ سیٹ تھا یہ ٹوٹل ویکنٹ سیٹ تھا وہ تھری ٹائمز تھی سکنڈری کی اگر کل کو ساتھویں فیس کمنٹس ہوتا ہے آگے چل کے اس کے انانسمنٹ ہوتی ہے اور یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو ساتھویں فیس میں سکنڈری کے اندر جو سیٹیں جو سٹیٹی دوہزار انیس سے آ رہی ہیں وہ سنتیس ہزار کے آس پاس سیٹیں ہیں وہ تو پہلے ہی آیویلیبل ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اور سیٹیں ایڈ ہو سکتے ہیں اگر کچھ ایڈ ہو بھی جائیں تو آپ اعمال لیں کہ ملاجولہ کے پچاس زار کے آس پاس سیٹیں بڑھ سکتی ہیں جیسا کہ گورنمنٹ نے پیچھے نوٹس بھی نکالا تھا کہ چیک کیا جا رہا تھا کہ کہاں کہاں پر خالی ہیں سیٹیں اور پرائیمری کی جو سیٹیں آئیں گی وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے لیکن اس بات کی پوسیبلیٹی ہے کہ ساتھویں فیس کے اندر سیکنڈری میں جو ٹیچر ریکروٹمنٹ کا جو ٹوٹل ویکنسی ہوگی وہ ممکن ہے کہ سیکنڈری میں زیادہ ہو اور پرائیمری میں کم ہو کیونکہ جو بچی ہوئی ویکنسی ہوگی سکشا منطری نے پہلے بھی کہا تھا کہ بچی ہوئی ویکنسی کو آگے لے کے جائیں گے ساتھویں فیس میں اب جو کریئٹ ہوئی ویکنسی اس کو بھی یہ لوگ ہو سکتا ہے ایڈ کریں گے لیکن پھر بھی جو سیکنڈری کی ویکنسی ہے وہ اس سے آگے ہی ابھی کے ٹائم پہ تو یہی دیکھتا ہے کہ سیکنڈری کی ویکنسی تھوڑی زیادہ ہی ہے کیونکہ چھٹے فیس میں جو اگر نبی ہزار میں سے بچ بھی جائے گا تو وہ دس پندرہ ہزار سے اوپر نہیں جانے کو ہے جب یہ لوگ بیک ٹو بیک کانسلنگ کر آ رہے ہیں سیٹے بھرنے کے لیے ابھی پھر سے کانسلنگ لوگ کی چالو ہو رہی ہے پرائیمری والی تو یہ تمام چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں اخباروں پر کیا کچھ لکھا ہوا ابھی دیکھیں ہندوستان ہے اس نے کجن پہلے یہ لکھا تھا کہ بیہار سکشہ ویبھاگ نے راج کے تیس ہزار بیس ہائی سکول اور پلس ٹو سکشوں کی بھرتی کے لیے چھٹے چرنگ کی نیوکتی کا شیڈیول جاری کر دیا ہے بیہار مادمک سکشک بھرتی شیڈیول کی انوصار آٹھ جولائی سے تیرہ اگست دو ہزار اکیس تک نیو جن سے سمبندت گدی ویدیاں چلیں گی وہیں تیرہ اگست دو ہزار اکیس کے بعد زلہ اس طر پر کانسلنگ ہوگی اور نیوکتی پتر بانٹے جائیں گے آپ نے ڈیٹس سارے دیکھ لیے آپ کو دوسرا میں دکھاتا ہوں بس آپ ڈیٹس کو دھیان میں رکھئے یہ بھی ہندوستان ہی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے چھٹے چلن کے سکشک نیو جن کے تحت راجے کے مادمک اوچھ مادمک ویدیالیوں میں تیس ہزار بیس پدوں کے نیوکتی کے راجے بھر میں سمبندت نیو جن اکیائیوں میں ایک ساتھ کانسلنگ کرانے کی تیاری ہے ایک ساتھ کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دن کانسلنگ اور ایک ساتھ کا اور دوسرا مطلب نہیں نکلتا ہے سکشائی بھاگ کی اب تک کی تیاریوں کے مطابق پندرہ اگست کے آس پاس ہائی سکول پلس ٹو سکولوں کی جو کانسلنگ ہے وہ ہو سکتی ہے حالانکہ پرارمبک سکشکوں کے چورانوے ہزار پدوں پر بہالی کے لیے نیو جن کا کارکرام پانچ جولائی سے ہی آرمب ہو رہا ہے تو یہ کچھ دن پہلے کا ہے اس لئے اس طرح سے کر کے لکھا ہوا ہے تو آپ نے ڈیٹ سارے کے سارے دیکھ لیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک نوٹس ایک دن دو دن پرانا نوٹس ہے یہ جو پرائمری کانسلنگ ہے کانسلنگ کی تھی دیکھئے نو اگست دو ہزار اکیس تو کل ملائے کہنے کا یہ جو مطلب ہے کہ جو کانسلنگ کی جو جو ان لوگوں نے ایک پروبیبل ڈیٹ رکھ رکھی تھی وہ کہیں نہ کہیں آگے جاتی ہوئی دکھ رہی ہے کیونکہ جو فرسٹ فیس کی جو کانسلنگ ہوئی جو ابھی پیچھے ان لوگوں نے پچیزہ سیٹوں کی لیے کیا یا اس سے پہلے بھی کیا اس میں سیٹیں بھر نہیں پائیں اب یہ لوگ پھر سے کانسلنگ کر رہے ہیں ممکن ہے کہ اس کے بھی آگے ہی لوگ کانسلنگ پھر سے کروانا پڑ جائے تو ابھی کئی فیس کی کانسلنگ جو ہے کئی سٹپ کی اس کو معلوم ہے تو کنفیوزن ہو جائے گا چھٹھے اور ساتھ میں کئی سٹپ کی جو کانسلنگ ہے ابھی چھٹھے فیس کے اندر پرائمری کی کانسلنگ پورا ہونے میں یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ پورا اگست لے لیں پوری نبے ہزار سیٹوں پر کانسلنگ کرواتے تو سیکنڈری کا تو نمبر اس کے بعد ہی آتا ہے تو کل ملائے کہنے کا مطلب ابھی کا جو آثار جو دیکھتا ہے جو مطلب اندازہ آپ لگا سکتے ہیں وہ یہی ہے جو باتیں کہیں گئی تھی کہ پندرہ اگست تک تیچر سکولوں میں ہوں گے اور وہاں جھنڈا پھیرائیں گے اور یہ تمام چیزیں جو کہیں گئی تھی ہو سکتا ہے کچھ پرائمری والوں کے لئے پوسیبل ہو پر سیکنڈری میں یہ چیز ہوتا ہوا بڑا مشکل ہے اگر بڑا مشکل سے یہ چیز پوسیبل ہوگا کیونکہ ابھی جو کانسلنگ کا جو حال ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کئی جگہوں پر بار کا پرابلم ہے کئی جگہوں پر کرپشن کا ایشو ہے تو کانسلنگ جو ہے وہ ری شیڈیول کیا گیا ہے کئی جگہوں پر بہت ساری نیوجن اکائیوں کی جو کانسلنگ ہے اس کو رد کر دیا گیا ہے ابھی کل کی خبر یہ ہے کہ جو ویڈیو گرافی ہوئی تھی وہاں پر سیڈی کو چیک کیا گیا اور کئی جگہوں پر پتہ نہیں کیسے پہلے وہاں پر رد کر دیا گیا تھا اور بعد میں شاید پیسے آ گئے یا پتہ نہیں کیا ہو گیا بعد میں وہاں کی کانسلنگ کو ویلٹ کروا دیا گیا مظفر پورس شیوہر اور بھی اتر بہار کے کئی زلوں میں یہ چیز ہوا ہے کل کے ڈیٹ میں تو کل ملائے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ابھی پرائمری کی جو کانسلنگ چل رہی ہے اسی کو کرتے کرتے یہ لوگ ہو سکتا کہ پورا کا پورا آگست نکال لیں حالانکہ کوئی ڈیٹ نہیں آیا کوئی نوٹس نہیں آیا کسی نوٹس کیا دارے میں یہ سب بات نہیں بول رہا ہوں ابھی کہ جو کچھ چل رہا ہے اس بیسیس پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں سیکنڈری کی تو اس کے بات ہوگی اور سیکنڈری کی تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں ہی نپٹا دیں گے آپ کو میں نے پیچھے پڑھوایا بھی تو ایک دن میں ہی اگر نپٹا دیں گے تو بہتر ہے لیکن اگر یہ لوگ پچیز زار کی کانسلنگ ان لوگوں نے پیچھے ایک ڈیٹ پر کروائی تھی وہ شاید بارہ تاریخ کا ڈیٹ تھا اس دن پر یہ لوگ پورا کروا نہیں پائے پھر سے ان لوگوں نے ڈیٹ نیا ڈالا تو ابھی پتا نہیں یہ لوگ سیکنڈری کا تیز زار سیٹ ہے اس کے لئے کروا پائیں گے کہ نہیں کروا پائیں گے تو آگے آنے والا وقت بتائے گا لیکن کل ملا کے یہ ایسا لگتا ہے کہ پرائیمری سیکنڈری دونوں ہوتے ہوتے اگست پار ہو جائے گا ممکن ہے کہ سپتمبر میڈ یا سپتمبر لاسٹ تک یہ لوگ شاید کمپلیٹ کر پائیں اس بات کے چانس لگتے ایسے کہ اگر جس پیس پر جس رفتار پر ابھی کام ہو رہا ہے سپتمبر میڈ یا سپتمبر لاسٹ تک ان کا کام پورا ہو اور اگر ان کا کام اگر سپتمبر میڈ یا سپتمبر لاسٹ تک ہوتا ہے اس کے بعد پھر سارا ڈیٹا یہ لوگ جمع کریں گے بیک ٹو بیک میٹنگ ہوگی پھر کانسلنگ جو سیونتھ فیس کی کانسلنگ ہے اس کا نوٹفیکیشن آئے گا اگر ان لوگوں نے جلدبازی کیا اگر جلدبازی کرتے ہیں تب بھی یہ اکٹوبر نومبر سے پہلے کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے حالانکہ عام دور پہ یہ ہوتا ہے کہ دو فیس کی کانسلنگ میں تقریباً ایک سال کا فرق ہوتا ہے اگر آپ پیچھے کا دیکھیں تیسرے سے چوتھے چوتھا سے پچھوان تو آپ ایک سال کے آس پاس کا فرق پائیں گے لیکن اس بار جلدی ہونے کی امید اس لیے ہے کہ بیچ میں کرونا اور تمام چیزوں کی وجہ سے تقریباً دو سال تو آلموسٹ چلا گیا دوہزار انیس کی نوٹفیکیشن تھی تمام جس کی کانسلنگ اب چل رہی ہے اور آج دوہزار ایکیس آ گیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ چھٹھے کے بعد ساتھویں تھوڑا جلدی ہو جائے لیکن اگر جلدی ہو بھی جائے گا تب بھی اکٹوبر نومبر سے پہلے اب کسی طرح کی امید نہ رکھیں جو بہت جگہوں پر اس طرح کی باتیں ہو رہیں گی چھٹھا فیس ختم ہو رہا ہے اگست میں اور بالکل اگست کے لاسٹ میں یہ ساری باتیں ہو جائیں گی تو مجھے نہیں لگتا یہ پریکٹیکلی پوسیبل ہے جو ریزن ہے وہ میں نے بتا دیا کئی جگہوں پر کرپشن ہے اس کے وجہ سے کانسلنگ ریش ایڈیول ہوتی جا رہی ہے کئی جگہوں پر بارکل اپڑا ہے تو الگ الگ ریزن سے کانسلنگ جو ہے ریش ایڈیول ہوتی جا رہی ہے پرائیمری والی پرائیمری والا جتنا کھیچے گا سیکنڈری وہ اتنا کھیچتا جائے گا اور سیکنڈری کب ہوتا ہے اس پر نظر بنا کے رکھیں گے لیکن ابھی تک کل ملا کے کہنے کا اوورال یہی مطلب ہے کہ ابھی آپ اکتوبر نومبر سے پہلے کوئی امید زیادہ نہ رکھیں باقی جو ہوگا وہ تو آگے آنے والا ٹائم ہی بتائے گا اس پر نظر بنا کے رکھیں گے چھٹے فیس کو لگاتار میں اس پر نظر بنا کے رکھا ہے میں نے جو کچھ ہو رہا ہے اور سیکنڈری کا بھی جب چالو ہوگا تو اس کو بھی دھیان میں رکھیں گے خاص کر کے سوشل سائنس کا اور کمپیوٹر سائنس کا زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے سوشل سائنس کی تو ساری سیٹیں بھر جائیں گی کمپیوٹر سائنس میں دیکھنا ہے کتنی سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں چھٹے فیز میں تو ان تمام چیزوں پر نظر بنا کے رکھیں گے ابھی کے لئے اتنا ہی آگے اس ٹی ٹی سے جڑے ہی کوئی بھی خبر آتی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کو جلدی جلدی اپ ڈیٹ کریں گے اوورال کہنے کا یہ مطلب اوورال جو اس ویڈیو کا جو ایکسٹریکٹ تھا وہ یہی تھا کہ ابھی اگست سپتمبر اگست تو ابھی آیا نہیں ہے اگست سپتمبر یہ دو مہینہ مجھے نہیں لگتا ہے جو حالات کو دیکھ کر کے جو کچھ ابھی چل رہا ہے اس کو دیکھ کر کے کہ ابھی یہ دو مہینے میں کچھ ہونے والا اس کے بعد ہی کچھ ہوگا تو ہوگا لیکن ابھی دو مہینہ شکریہ